اب یہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری شگر تو کنٹرول ہے لیکن میرا وزن پھر بھی کم ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اب شگر کنٹرول کرنا اور شگر کو ٹھیک کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اگر آپ کے ڈیابٹیز ٹریٹمنٹ پلان میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ کی جو ڈیزیز ہے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی شگر کنٹرول کرنا مطلب آپ ایک اس کی علامت کو ٹھیک کر رہے ہیں شگر کی علامت کو وہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کی شگر جسم میں ہائی ہو رہی ہے بلڈ میں تو آپ کے ڈیفرنٹ آرگنز کو اٹیک کرتی ہے جیسے آئیز کو اٹیک کرتی ہے آپ کی نروز کو اٹیک کرتی ہے اور آپ کے کرنی پر وہ افیکٹ ہوتی ہے افیکٹ کرتی ہے بری طرح سے تو یہ چیز بھی ضروری ہے یہ پارٹ بھی ضروری ہے لیکن اگر آپ کے ٹریٹمنٹ پلان میں دوسرا پارٹ مسنگ ہے کہ آپ کی بیماری جس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کا انسلین کام نہیں کر رہا آپ کا جب انسلین کام نہیں کر رہا تو جب آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو آپ کی وہ شگر آپ کے جسم کنزیوم نہیں کر پاتا وہ استعمال نہیں کر پاتا تو وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہی جو باڈی میں موجود فیٹ ہے آپ کے مسلز میں جو انرجی ہے اس کو توڑنا فوڑنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوتا جاتا ہے تو یہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی ڈیزیز وہی کی وہی ہیں بلکہ وہ سویر ہوتی جا رہی ہے آپ کا جسم گلوکوز کو استعمال ہی نہیں کر پا رہا لیکن آپ نے شگر کو کنٹرول کیا ہوا ہے میڈیسنز کے ذریعے اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں گے تو آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ بڑھتی جائے گی لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ میری شگر تو کنٹرول میں ہے اور ہائی بلڈ شگر صرف ایک علامت ہے یہ بیماری نہیں ہے بیماری جو ہے وہ ہے انسلین ریزسٹنس آپ کا میٹابولک ڈیس آرڈر اگر جب تک آپ کے ٹریٹمنٹ پلان میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہوگی تب تک آپ کو کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اب اس میں ڈاکٹرز کا بھی قصور ہے آپ کا بھی قصور ہے ڈاکٹرز آپ کو پوری بات نہیں بتاتے آپ کو صرف دوائی لکھ دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اب یہ ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے اب میں دوائی لیتا ہوں that's it اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ میں یہ حمت نہیں ہے آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لائف سٹیل کی وہ چیزیں چینج کریں جس کی وجہ سے آپ کو بیماری ہوئی ہے اور آپ کو تمنا بھی نہیں ہے اگر آپ کو تمنا نہیں ہے اس لئے آپ ڈاکٹر سے پوچھ ہی نہیں رہے آپ اپنی بیماری کے بارے میں تو پوچھ ہی نہیں رہے آپ کو انہوں نے دوائی لکھے دے دی آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ دوائی کیا کرے گی اور مجھے اس دوائی کے علاوہ بھی کیا کیا کرنا چاہیے تو جب تک آپ پوری ایک ہولیسٹک طریقے سے ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی جو بیماری ہے اس میں بہتری نہیں آئے گی تو اس طرح کی کمپلیکیشنز آپ کی جسم میں آتی رہیں گی